السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا ساتھ سو چودہ ہوا سبق ہے محترم بدروگو ساؤت انڈیا میں کیرلا کے اندر جو پانی کا سیلا بایا ہوا ہے اس نے پورے صوبے کی شکل و صورت بگاڑ کے رکھ دی تقریباً پانس سو سے زیادہ لوگ ابھی تک موت کی آغوش میں جا چکے ہیں دھائی لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور دیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ وہ ہے جو کیمپوں کے اندر ہے یعنی پوری طرح سے صوبہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے چاروں طرف ہا ہا کار مچا ہوا ہے گاڑیاں پانی میں بہ رہی ہے گھروں کے اندر پانی گھس چکا ہے حالانکہ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں میں پرسنلی کیرلا کا سفر کر چکا ہوں تو مجھے وہاں کا لائف اسٹائل اور وہاں کے لوگوں کا رہن سہن میں آپ کو اگر پہلے وہ بتاؤں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ اس توفان سے نقصان کتنا زیادہ ہوا کیرلا ہمارے ملک کا وہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں پہ جانے کے بعد آپ کو لگیں گا کہ شاید آپ فورین کے کسی کنٹری کے اندر آ گئے ہو لوگوں کا لائف اسٹائل ایک دم ہائی وہاں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ اگر آپ دیکھیں گے ہر آدمی آپ کو ایجوکیٹڈ ملے گا وہاں پہ کچرہ آپ کو روڑوں پہ راستوں پہ نہیں ملیں گا وہاں پر آپ کو مکانات وہ پختہ اور بہترین بنے ہوئے ملیں گے جھوپڑ پٹی سلم ایریے میں نے اپنی نظر سے تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے وہاں پہ ہوں گے لیکن میرا جن علاقوں کے اندر سفر ہوا کالی کٹ ہے کوچی ہے اس کے درمیان میں جو علاقے ہیں میں نے دیکھا ماشاء اللہ وہاں پہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا زبردست اتنا بہترین اور اتنا ہائی ہے ہر آدمی کا اپنا پختہ مکان لوگ پڑے لکھے ایجوکیٹڈ اور آپ کو سن کے حیرت ہوں گی کہ کیرلا کے اندر مزدوری بھی جو ہے مزدوری جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مزدور بھی کام کرتا ہے تو اس کو مشکل سے دھائی سو تین سو روپیے روزانہ شاید ملتا ہوگا لیکن کیرلا کے اندر پانس سو چھ سو روپیے روزانہ مزدوری یعنی لوگوں کے دل بھی بڑے تو ماشاء اللہ ایک خوشحال اسٹیٹ ایک خوشحال صوبہ جہاں پہ پڑے لکھے لوگ اچھی لائف اسٹائل کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ماشاء اللہ کو آپریٹیو نیچر والے لوگ ایک دم سوفٹ ہارٹ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور جگہ جگہ پہ آپ کو وہاں پہ مسجدیں ملیں گی جگہ جگہ پہ وہاں پہ لوگ آپ کو ایک دم حمدرد ملیں گے کیونکہ میں آپ کو ایک پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں میں کیرلا کے سفر پر تھا اور مجھے کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ایک فلائٹ پکڑنے کی تھی اب میں کوچی کی طرف روانہ ہوا تو ایک ٹرین کے ذریعے سے میں نکل گیا کالی کٹ سے اب مجھے وہاں کے روڈ راستے کہاں پہ اترنا ہے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا میں نے ایسی تحقیقات کیا تھا کہ مجھے تیروانند پورا موترنا ہے وہاں سے مجھے ٹیکسی لینا ہے اور کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ آنا ہے تو میں انتظار کرنے لگا کہ کالی کٹ سے یہ ٹرین میری جو چلی ہے یہ مجھے کب تیروانند پورا پہنچائے گی اور میں وہاں سے ٹیکسی لے کر کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچوں گا اب میں ٹائم چیک کر رہا ہوں ٹرین آلرےڈی لیٹ ہو چکی ہے ٹرین اگر مجھے تیروانند پورا اسٹیشن چھوڑتی ہے اور وہاں سے میں ٹیکسی لے کر کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ جاتا ہوں تو بڑی مشکل ہو جائیں گی اس کے بعد میں میرے اور فلائٹ کے درمیان مشکل سے آدھے پون گھنٹے کا وقت بچے گا اب میں بار بار دروازے کی طرف جانے لگا ایک چاچا وہ میرے ڈبے میں میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ارے بھولے بھائی کیا بات ہے آپ ذرا پریشان دیکھ رہے بار 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 میں نے کہا چاچا میں بار بار اس لیے دروازے کی طرف جا رہا ہوں میری فلائٹ ہے کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اور پرابلیم یہاں پہ یہ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہ ٹرین آلریڈی لیٹ ہے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے کہیں کہیں پہ بھی روک رہی ہے ابھی مجھے تیروانند پورم جا کر وہاں سے ٹیکسی لے کر ائرپورٹ تک جانا ہے پتہ نہیں مجھے کتنا ٹائم لگیں گا کتنا وقت لگیں گا انہوں نے کہا ارے تم کو تیروانند پورم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا کیوں تم ایک منٹ رکو بولے میں تمہارے لیے ٹیکسی کا انتظام کرتا ہوں اب میرے محترم مدروگو وہ چاچا کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ سامان ہے ماشاءاللہ ان کی وضا قطع کو دیکھ کے لگ رہا تھا وہ خود ایک بیزی پرسن ہے لیکن اس کے باوجود ان کی ہمدردی دیکھو نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ ہماری اس سے پہلے بات چیت ہوئی بس انہوں نے میری بیچینی دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ میں کچھ پریشان ہوں اور سامنے سے مجھے پوچھ کر جیسے ہی ہماری ٹرین وہ سگنل پہ روکی ہوئی تھی درمیان میں تھوڑا آگے بڑی اور ایک اسٹیشن کے اوپر روک گئی وہ چاچا فورا نیچے اترے نیچے اترنے کے بعد گیٹ کے پاس میں جو ٹیکسی ڈرائیورز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ چاچا نے وہ ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ میں باتچیت کر کے انہوں نے ایک بھاڑا تیہ کیا ایک فیر تیہ کیا یہاں سے ائرپورٹ تک کا کتنا کرایا لیں گے فوراں میرے پاس آئے مجھ سے کہا آپ اپنا بیگ لے لو اور یہاں سے جو ٹیکسی ہے کیونکہ ائرپورٹ آپ کو اس روڑ کے اوپر سیٹی سے پہلے مل جائے گا آپ اگر تیروانند پورم پہنچوں گے پھر وہاں سے ٹیکسی لوں گے آپ کو ریٹن اسی راستے پہ آنا پڑے گا اور وہ بھی پورے سیٹی کو کروز کر کے پھر سیٹی کا ٹریفک اور سیٹی کے ٹریفک کی وجہ سے ائرپورٹ پہنچنے پہنچنے تک تو فلائٹ بھی سو جائے گی چاچا نے خود میرا بیگ اٹھایا مجھے ٹیکسی تک لے کر پہنچے اور اس کے بعد چاچا نے اپنا کارڈ دیا کہا کہ اگر کچھ بھی تکلیف ہو فلانی فلانی جگہ پر میری ہوتیل ہے تیروانند پورم کے اندر ہی مجھے اپنے کال کرنا اگر فلائٹ میس ہو جائے یا کچھ تکلیف ہو جائے میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور آپ کو کال کروں گا اب اس ٹیکسی میں بیٹھ کر میں روانہ ہو گیا راستے میں ڈرائیور نے مجھ سے کہا بولے آپ تیروانند پورم جا رہے تھے میں نے کہا ہاں بھائی مجھے جانا تو ائرپورٹ ہے لیکن میں وہاں جا کر وہاں سے ٹیکسی لے کر پھر کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ جانے والا تھا اس نے کہا یہ لائن میں کچھ پرابلیم ہو چکا ہے ورنہ یہ ٹرین اس اسٹیشن کے اوپر نہیں رکھتی اگر آپ ٹرین میں ہی بیٹھے رہتے اور یہ انتظار کرتے کہ میں وہاں جا کے وہاں سے ٹیکسی لے کر ائرپورٹ جاؤں گا تب تک تو آپ کی فلائٹ نکل جاتی تھی اس لیے کہ ٹرین اب آگے جانے والی نہیں ہے میں نے جب یہ جملہ سنا میرے محترم مزرگو وہ مجھے تو ایک دم سے جھٹکا لگا اور دعائیں نکلی دل کی گہرائیوں سے ان چاچا کے لیے میں نے کہا آئے اللہ تیرا وہ فرشتہ صفت بندہ جس کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں اتنی تکلیف میرے لیے اور ایسی بیچینی وہ چاچا کو ہو رہی تھی میں ان کی بیچینی اب آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ یعنی میں چاچا کا بیٹا ہوں یا میں ان کا بھائی ہوں اور اگر میری فلائٹ میس ہو جائیں گی تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائیں گا جس طریقے سے آدمی اپنے گھر کے فرد کے لیے کوشش کرتا ہے اور فکر کرتا ہے اور کاٹ دے کر انہوں نے یہ کہا تھا ائرپورٹ پہنچنے کے بعد مجھے ضرور کال کر کے انفارم کرنا فلائٹ میس تو نہیں ہوئی بول کر وہ بیچارہ ڈرائیور بھی جو تھا اس نے وقت پر مجھے پہنچا دیا اور میں خود سوچنے لگا کہ واقعی میں بھی میں جس سائیڈ میں تھا ائرپورٹ تو وہاں سے قریب ہے ورنہ میں رونگ سائیڈ جا کے پھر واپس ائرپورٹ کی طرف آتا بالکل میری فلائٹ میس ہو جاتی تھی محترم مدروقو یہ لمبا چوڑا واقعہ میں نے آپ کو بیچ میں کیوں سنایا حالانکہ میں بات کر رہا تھا وہاں پہ آئے ہوئے توفان کی لیکن صرف آپ کے دل میں ہمدردی پیدا کرنے کے لئے میں نے یہ واقعہ سنایا تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ وہ سرزمین کیرلا جہاں پہ سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقدس قدم پڑے تھے وہاں کے لوگ بھی کتنے زیادہ نرم دل ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیسا مزاج ان کا بنایا کیسا کو اپریشن ہے ان کے اندر یہ بتانے کے لئے میں نے آپ کو بتایا اور آج اسی سرزمین کے اوپر یہ توفان آیا ہوا ہے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا خصوصاً اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لئے دعائیں کرو اور میں آپ کو بتا دوں جب سے یہ حالات چل رہے ہیں روزانہ مغرب بعد ہم لوگ یاسین شریف پڑھتے ہیں خصوصاً ہم کیرلا کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور کل جمعہ میں بھی میں نے جمعہ کے بعد میں کیرلا والوں کے لئے خاص طور پر دعا کی کہ آئے اللہ ایسے نرم لوگ اتنے سمجھدار لوگ اتنے اچھے لوگ اور ان کے علاقے میں اس طریقے کا پانی کا توفان آ گیا گھر برباد ہو گئے بستیاں اجڑ گئی افسوس ہوتا ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے جن لوگوں کو ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے وہاں پہ اگر ایسے حالات ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اس کے لئے میرے محترم مدروگو آج وہاں کے لوگ حالات کا شکار ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے لئے دعائیں کرے اور اگر پریکٹیکل وہاں جا کر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور پانی کے اس توفان سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں ان کو دوبارہ آباد کرنے کی فکر اور کوشش کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے خاص طور پر ان کے اڑوس پڑوس کے جو علاقے ہیں اگر وہاں کے لوگ یہ کام کرے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا آج کے زمانے میں عجر و سواب و علا اور کوئی کام نہیں ہوگا کہ اللہ کی مخلوق وہ بے گھر اور بے سہارا ہو رہی ہے ایسے وقت میں جا کے ہم ان کی مدد کریں الحمدللہ ہمارے جو آرمی جوان ہیں وہ بیچارے پوری طرح سے وہاں پہ محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں ہیلیکوپٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے گورمنٹ کی جو انڈی آر ایف کی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے تقریباً پندرہ سو ٹیمیں پورے کیرلا کے اندر کام کر رہی ہے لیکن میرے محترم مدروقوں ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے ہم بھی وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون والا کام کرے خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تھوڑے دنوں کی قربانی دے کر کیونکہ ابھی بارش اور بارش میں بھیگنے اور بے سہارا جو لوگ ہیں سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے ابھی یہی ہے ملیریہ ڈینگو بیماریاں اس کے علاوہ کھانے پینے کے جو مسائل ہیں اب گھر بار پوری طرح سے لٹ چکا ہے گھر بار پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اب ایسے وقت کے اندر کھانے پینے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے لوگ شوگر کے بلٹ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اگر وقت پر کھانا نہ ملے تو پھر انسان کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہوتی ہے اور بھی زیادہ بگڑ جاتی ہے تو کیرلا کے اطراف میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں جیسے کرناٹکا کا مینگلور ہے تامل نادو کے جو سرحدی علاقے ہیں پھر کیرلا کے اندر ہی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں کے لوگ تھوڑا سا یہ سمجھ کر کہ بھئی اب زندگی ہماری پوری دکانداری میں زندگی ہماری پوری کمانے میں زندگی ہماری پوری محنت کرنے میں چلی گئی ایک آٹھ دس دن اگر ہم وہاں کے لوگوں کے لئے قربانی دیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کے لئے ایسی ہیلپ کریں گے تو ہمارے کمائی میں ہمارے زندگی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے آج وہ شکار ہوئے ہمارے پاس کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ کل ہمارے اپنے علاقے میں بھی سیلاب آ سکتا ہے تو یہ خدا کا نظام ہے خدا نے پوری انسانیت کو جو بنایا ہے وہ ایٹوں کے جیسا بنایا ہے ہم سب ایٹے ہیں ایٹے جیسا ایک ایٹ وہ دوسرے ایٹ کو سپورٹ کرتی ہے ایٹ مطلب کیا جسے ہم لوگ برکس کہتے ہیں تو جیسے ایک برکس وہ دوسرے برکس کو سپورٹ دیتی ہے تو ایک ایٹ سے دوسرے ایٹ کو جب سپورٹ ملتا ہے وہ ایک پوری دیوار بن جاتی ہے ایک پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ دنیا میں رہنے والے ہم سارے انسان ایک دوسرے کے لئے ایٹوں کی طرح سے ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو دنیا میں انسانیت باقی رہے گی اس لیے وہ تمام لوگ جو پریکٹیکل آج وہاں پہ محنتیں کر رہے ہیں میں خود دعا کرتا ہوں اے اللہ ان تمام لوگوں کی مدد فرما اور جو بے سہارا ہو چکے ہیں تو اپنی طرف سے ان کو سہارا عطا فرما وہاں پہ رحم و کرم کے حالات پیدا فرما بارش کے رکنے کا فیصلہ فرما اس علاقے کو خشک کرنے کا فیصلہ فرما اور وہاں کے لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے فیصلے فرما اور جو لوگ وہاں پہ محنتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما سر فرازی عطا فرما اور ہم تمام کو ان کے لئے کوشش اور محنت کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ